اسلام علیکم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ پہنچ دیرے اور میں اپنی طرح سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہونے والے تمام واقعات سے جو کہ سٹوڈنٹ سے ریلیٹنہ سپیشلی ان کے بارے میں آگاہی مل سکے بہت شکریہ شروع کرتا ہوں میں ایک بہت ہی سیڈ نیوز سے اور وہ نیوز یہ ہے کہ ہمارے ایک فیلو پاکستان سے وہ فلڈ میں ان کا انتقال ہو گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ فورٹی منٹس تک فون کرتے رہے پولیس کو لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آسکا خیر جو ان کے ساتھ ہونا تھا مقدر میں لکھا تھا وہ تو ان کے ساتھ ہو گیا لیکن اس چیز کو میں جوڑنا چاہتا ہوں جب اس چیز کے اوپر میں نے سوچا مطلب کوئی بھی کلیرلی تو نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا یہ باتیں ساتھ چاہیں یا غلط ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کو سنا نہیں گیا ان کی جان نہیں بچائے گئے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہوگا کیونکہ وہ تو بچارہ جا چکا ہے لیکن جب میں سٹوڈنٹس کی سیچویشن دیکھتا ہوں کہ ایک سال سے ہم لوگ بھی ایسے ہی ہم لوگ بھی چیک رہے ہیں چلا رہے ہیں اور آپ لوگ صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں آپ لوگ اپنے اردگرد دیکھیں کہ سب نے ویزا لگوایا کیسے کیسے انہوں نے چین چھپڑ کے ادھار کرزے کر کر آ کے میں کہتا ہوں کہ صرف دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس فیسے ہوں گے باقی سب نے کچھ نہ کچھ بیج گئی لیا ویزا خیر اتنا بری طرح جب ہمیں اگنور کر سکتے ہیں تو وہ مرتے ہوئے اس لڑکے کو بھی اگنور کر سکتے ہیں میں صرف یہ ہی کہوں گا خیر آسٹریلیا میں فلڈ آ گیا انہوں نے ایک بھی پرسنٹ آسٹریلیا میں آسٹریلیا جب ایفیکٹ ہوتا ہے نا کسی چیز سے تو ایک سیکنڈ کے اندر ایکشن لیا جاتا ہے اس چیز پر اور اس کی مثال دیتا ہوں میں بھی آپ کو آسٹریلیا میں فلڈ آیا اور ابھی تک کتن دن ہو گئے آپ سنونیا فلڈ آیا اور ابھی تک 10,287 پیمنٹس جو ہیں وہ گراس ہو چکی ہیں پیمنٹس کے ہیں جو بھی کلیم کرتا ہے کہ وہ فلڈ سے متاثر ہوا ہے اس کو فوراں ویدھن این اور اس کو پیمنٹ مل جاتی ہے اس کی کہ وہ اگر وہ کلیم کر دے کہ ہاں جی میں ہیں مجھے بھی فرق پڑا ہے یا مجھے متاثر ہوں 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 فلڈ سے اور جو ایڈرز ہیں ان کو 1,000 ڈالرز اور جو بچے ہیں ان کو 400 ڈالرز مل لی ہے پیمنٹ ان کو ٹھیک ہے تو یہ اپنی آسٹریلینز کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں لیکن بچوں کو زلیج کرنا ہے ایسے خیر میں آیا ہے خبر سنانا چاہوں گا آپ کو کہ آج کل ان دنوں میں کیا چل رہا ہے اب ایک آرٹیکل جو آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا یہ آرٹیکل لکھا ہے ڈاکٹر انہوں نے لکھا جی کہ جب لاسٹ ڈیئر 20 مارچ 2020 کو بورڈرز بند ہو گئے تو آسٹریلین ایڈوکیشن سیکٹر کو بڑی بڑی طرح ہیٹ لگی اور اس میں جیسے باقی بزنسز جو سے کانسٹرکشن کے بزنس تھے باقی بزنس تھے ان کو گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سپورٹ کیا لیکن ایڈوکیشن سیکٹر کو اس نے بڑی طرح ان کو اتنی بھی اجازت نہیں دی گئے کہ دے اسیس جوب کیپر پیمنٹ ان کو ختم مطلب ایکسکلوڈ کر دیا گیا اسی جیسے ختم کر دیا گیا ان کو وہ بہت پیچھے چلیں گے اس جیسے سے خیر اگر راڈ ریٹا کی بات کی جائے اسی آرٹیکل میں راڈ ریٹا کی بات کی جائے تو نیئرلی ایٹ لیک ایٹی ٹو تھاؤزن کچھ انرولمنٹ جو ہیں وہ لاؤس ہوئی ہیں جس میں سے فور لیک سمتنگ جو ہے فور لیک سمتنگ صرف و صرف ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں ہوئی ہیں انرولمنٹ لاؤس ہوئی ہیں اور وہ جو بڑے کنٹریز ہیں ان میں سے تھی چائنہ نیپال ویتنام اور برازیل جیسے بڑے کنٹریز میں اور اس میں ایک حیرت والی بات دیئے ہے کہ انڈیا سے اس پینڈیمی کے دوران انرولمنٹ زیادہ ہوئی ہیں ابھی تک ٹوٹل سٹوڈنٹ ویزا ہولڈرز کی بات کروں تو وہ 5,42,106 ہیں ٹوٹل جن کے پاس سٹوڈنٹ ویزا ہے جس میں میں بھی ہوں آپ بھی یہ سارے ہیں ان میں سے صرف وہ صرف 30% سٹوڈنٹ جو نا مطبع 70% سٹوڈنٹ وہ آنشور ہیں اور باقی 30% 30% سٹوڈنٹ جو ہیں وہ آفشور بیٹھے میں زلید ہو رہے ہیں اور زیادہ ترداد ہے وہ وہی ہے چائنہ انڈیا اور ویتنام جنہوں نے اعتبار کیا آسٹریلیا کے پر بری طرح خجل خوار ہو رہے ہیں اسٹائن اور اس کا امپیکٹ صرف ہمتے نہیں ہوا اس کا امپیکٹ ان کے اوپر بھی کہیں کہیں ہوا ہے اور وہ کیسے اس آرٹیکل میں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا جلے گا جو تھاؤسنڈ آف بیلنگ جو ہیں آسٹریلیا میں وہ خالی پڑھی ہیں اسٹائن سکیپ جو لارجسٹ اکوموڈیشن پروائیڈر ان کے پاس فورٹین تھاؤزنڈ سمتنگ بیٹس ہیں اور ابھی ٹین تھاؤزنڈ وہ مزید کچھ ہی دنوں میں جو ہے جب بہت جلز یعنی کہ وہ آویلیبل ہو جائیں گے انہوں نے رپورٹ کیا کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنڈ ان کے روم جو ہیں وہ خالی پڑھے ہوا بکار پڑھے ہوا وہ جن رہ رہے ہوا بالکل خالی پڑھے ہوا وہ کس وجہ سے اسی وجہ سے بارڈس بندہ سٹوڈنٹس آنے رہے اور یہ ڈاکٹر راشیدہ لکھتی ہیں کہ 48% وہ آف شور انڈیا سے آف شور اپلیکیشن ہے 48% کام ہو گئی ہیں ابھی میں نے پیچھے آپ کو کہا کہ انڈولمنٹ زیادہ ہوئی ہے انڈیا کی لیکن جو زیادہ ہوئی ہے وہ پہلے ہوتی تھی زیادہ ہوتی تھی مطلب پہلے حساب سے لیکن پہلے حساب سے کام ہو گئی ہے اوورال تو زیادہ ہی ہے انڈیا کی سمجھیں بات کو اوورال انڈولمنٹ زیادہ ہے انڈیا کی لیکن پہلے جتنی ہوا کرتی تھی انڈیا سے اب اس سے 48% کام ہو گئی ہے کیونکہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے یہ کہتے ہیں سٹوڈنٹس کو کہ آپ آن لائن پڑھیں تو آن لائن کون پڑھے بھائی کس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بیٹھ کے آن لائن پڑھتا رہے گھر والے پڑھنے دیتے ہیں آن لائن کون پڑھنے دیتے ہیں آن لائن کسی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہے بھائی کہ آپ آن لائن پڑھ لے اور اگلے سمیسٹر کی بھی فیس آپ کو یہی سے خون اپنا نے چوڑ کے دے اپنی پیس اتنے پیسے کسی کے پاس بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا تو اسی ویسے 48% جا وہ اپلیکیشن ویزا اپلیکیشن جا ہی انڈیا سے وہ بھی کم ہوگی اور اچھا ہو ہے بالکل اچھا ہو ہے آپ سب کو چاہیے کہ ڈیفرمیٹس لیں پڑھیں نہ آن لائن آن لائن تو پڑھنے ہی نہیں چاہیے اور انہی کے انسٹیوٹ انسٹیوٹ ہے ان کا اس نے کہا ہے کہ جو نمبر ہے نا سوڈنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ نمبر ٹھیک ہے یہ بھی کم ہو جائے گا دنوں میں یہ نہ سوچیں کہ یہ بھی رہے گا یہ بھی آسا آسا نیچے جاتا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے جب ایک سٹوڈنٹ کسی اور کنٹری میں موو کر جاتا ہے اپنے اردگر کے داس اور بھی لے جاتا ہے یہ نہ سوچیں کہ آپ یہ پانچ بنے کینڈا چلے گئے پانچ یوکے چلے گئے یہ نہ سمجھے کہ یہ پانچ دس ہی ہے بس یہ آپ سمجھے کہ انڈسٹری پانی میں چلی گئے ساری جن سالوں لگا کے جو انڈسٹری بنائی تھی یہ بھی پانی میں جاتی نظر آرہی ہے میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہم سب نے مل کے پیٹیشن بھی ڈائل کی بڑے لوگوں نے میندتے کی زول لگایا ٹویٹر پر ٹھیک ہے بڑا کچھ کیا یار یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی آپ اپنے ٹائم لے چیزوں کو کسی کو پتا ہے کہ پتا ہے کہ پیٹیشن کا کیا ہوا ہے اگر پتا ہے تو کائنڈلی کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ پیٹیشن کے اوپر کسی نے بات بھی کیو لیکن پتا نہیں اب آپ لوگ صحیح سمجھتے ہو آپ لوگ مجھ سے بھی جیدہ بہتر سمجھتے ہو اور صحیح بالکل صحیح نام دیتے ہو اس چیز کو لولی باب ایک جن خبر سمع دیتے ہیں کہ تین مہینے کوئی بات نہیں ہوگی تین مہینے تک بورٹر بانتے ہیں بندہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کسی اور جگہ موو ہوتے ہیں ساتھ ایک کمنٹ آتا ہے بندہ کہتے ہیں یہ تو شاید کھل جائیں بھی کل ہی کھل جائیں بندہ نہ جواب کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے بندہ پھر ان کی باتوں میں آ جاتا یہ غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں لیکن خیر سی یہ جو انٹرنیشنل ایڈوکیشن اسوسییشن آف اصٹریلیا کہ انہوں نے بھی آواز اٹھائی اور کریٹیسائز کیا کہ آپ ٹینس پلیئرز کو بلا رہے ہیں انڈیان پلیئرز کو کرکٹ پلیئر کو بلا رہے ہیں لیکن سو